بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد صاحب میرا ڈیجڈا چیلل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ایک اور خبروں سے برپور دن ایک تو اسلام آباد میں آج آغاز جو ہے دن کا بڑے خوف و حراس میں ہوا ایک تو اسلام آباد کے اندر تمام جو یونیورسٹیز ہیں تعلیمی دارے ہیں انہیں بند کر دیا گیا طلبہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ گھروں سے مت نکلیں یونیورسٹیز نہ ہیں اس کی وجہ تھی ایک سیکیورٹی تھریٹ تھی آج ایک تھریٹ الیرٹ تھا اس پہ میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کروں گا ایک لٹکتی ہوئی لاش پہ اسلام آباد میں آج دیکھی گئی ایک ایک ایکسپرس وے کے اوپر بڑا خوف و حراس اسلام آباد کے اندر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران رہا ہے اس پہ بات کریں گے اور دوسرا ناظرین ہم بات کریں گے ڈیالہ جیل کی جہاں عمران خان اور ڈی آئی جی جو ہے جیل خانہ جات کے ان کے درمیان ایک تلخی ہوئی ہے اور عمران خان کو صحافیوں سے بات کرنے سے روک دیا گیا اب یہ کس وجہ سے کیا گیا خوف کیا ہے آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک تو صحافیوں پر ایک پابندی لگی ہے ایک تو انہوں نے پوری ایک ریگولیشن جاری کر دی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ہاتھے میں ویڈیو نہیں بنا سکتے مخصوص صحافیوں کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے ان کے علاوہ سپریم کورٹ میں آ نہیں سکتا اور دوسرا انہوں نے کافی ریگولیشن جو ہے بڑے سخت کر دی ہیں تیسے نمبر پر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر تنقید جو ہے اس پر بھی ایک یعنی ججو پہ تنقید کے والے سے بھی آج ایک پریس کافرس ہوئی ہے اور اس پریس کافرس میں بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں بھئی کہ نام ایف آئی اے جو جو ہے ڈال دے گی آپ کے آہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالے جائیں گے پرچے ہوں گے گرفتاریاں ہوں گی جرمانے ہوں گے یہ کیوں کیا جارہا سارا کچھ یہ جو ریگولیشنز مخصوص صحافیوں کی انٹری اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو معاملہ ہے تیسرا آہ جو حکومت کا روائی کر رہی ہے یہ سارا کیوں ہو رہا ہے اس پہ میں آپ کو اس سے ایک وجہ بتاؤں گا تیسے نمبر پر جناب جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہے محسن نکفی صاحب کے حوالے سے بڑی خبر گرم ہے کہ انہیں بنایا جا رہا ہے آہ چیئرمن پی سی بھی بن رہے ہیں وہ یہ کیا یہ کیا یہ محضت تفاق ہے یا کیا معاملہ ہے کہ پچھلے جو نگران وزیرالہ پنجاب تھے نجب سیٹی وہ بھی چیئرمن پی سی بھی بن گئے اور محسن نکفی صاحب کو بھی آہ جو ہے آہ وزیرالہ کے بعد پھر نگران نماز شریف کا جلسہ بھی تھا آج محسن سیرہ میں اس کی بات بھی کریں گے آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کا تمام ویڈیوز کی بروقت اپ ڈیٹ مل جائے کریں اچھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ آف فاکستان کا معاملہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کوئی اتنا کوئی سمپل معاملہ نہیں ہے میں جب یہاں پہ جکسہ پوز کرتا ہوں مختلف فیکس کو تو مجھے ایک اور بڑی ایک بھیانک تصویر جو ہے وہ ایک نکلتی نظر آ رہی ہے اس سارے معاملے میں سے ایک چیز جو ہے جناب آپ دیکھیں کہ تین ایویٹ سے سپریم کورٹ سے جڑے پہلا معاملہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آہ جاری کی ہے آہ ڈیٹیلز جاری کی ہیں یعنی انہوں نے ایک آہ ایک بہتر ورڈ ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ انٹری پہ تمام صحفیوں کو اب چیک کیا جائے گا پراپر طریقے سے اور ان کے جو میڈیا پرسنز ہیں وہ صرف وہی آ سکتے ہیں آہ جن کے نام ہوں گے آہ جنہی جن کے نام جو ہے وہ آرڈی آ چکے ہوں گے لیکن نو 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 ناموں کے وارے سے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وہ لسٹ آیا الگ سے نو میڈیا پرسن ویل بی جو اقصر لوگوں سے سوال جواب بھی ہوتا تھا پھر اس کے علاوہ سیل فون جو ہیں وہ کوٹ رومز کے اندر لاؤڈ نہیں ہوں کہ ویسے سیل فون پہلے بھی کوٹ رومز کے اندر لاؤڈ نہیں ہوتے ہوں ہم وہ جب بھی جاتے ہیں تو کوٹ روم کے باہر ہی ہم پولیس ایل کار جو بیٹے تو انہیں جمع کروا کے اندر جاتے ہیں ان کیس آف اینی امپورٹنٹ کیس ہیرنگ کوئی امپورٹنٹ کیس کی ہیرنگ ہوگی تو پھر مخصوص جو نمبر افصافی انہیں علاو کیا جائے گا اور یہ بھی اسے تھا کہ ایک چینل سے صرف ایک ہی بندے کو علاو کیا جائے اب اگر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا کیس لگتا ہے تو جاتے ہیں لوگ اسے سننے کے لیے سمجھنے کے لیے اپنی جو ہے بہتر انڈرسٹیننگ کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں انکر جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے ریپورٹرز بھی کور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بغیر کسی ڈیوٹی کے جا کے اپنا انٹرسٹ لے کے ہم وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور کوٹ روم میں بیٹھ کے ہم پوری پروسیڈنگ کو دیکھتے ہیں تاکہ بہتر انڈرسٹیننگ کے ساتھ اس پہ تذیعہ کیا جا سکے بہتر انڈرسٹیننگ کے ساتھ اس پہ پروڈرائم کیا جا سکے اب جو ہے وہ ایک چینل سے کی بندہ جو ہے وہ علاو کیا جائے گا بڑے امپورٹنٹ کیسز کی پروسیڈنگ کے بارے ہیں اب امپورٹنٹ کیس میں دوبارہ سے اس میں بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہوں امپورٹنٹ کیسز کے حوالے سے یہ ذرا سخت سوپیز ہیں کچھ چیزیں دوسرا جناب جو اس میں معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لسٹ جاری کر دی گئی ہے کہ وہ لسٹ میں جو موجود صافی ہے صرف وہی آ سکتے ہیں اور ایک متبادل صافیوں کے لسٹ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسرے جو ہے جو متبادل ریپورٹر جو ہے وہ چینلز اپنے اپنے نومنیٹ کی ہیں کہ وہ یہ جا سکتے ہیں چار پانچ نام ہے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے وہاں سے کر سکتے ہیں کورج باقی نہیں کر سکیں گے وہاں سے کسی کو الاؤ نہیں ہوگا یعنی یہ بڑی سختی کی جاری ہے سپریم گورڈ آف فاکستان کی جانب سے اب دو چیزیں یہ ہیں تیسری چیز کیا ہے کہ ججز میں جو تنقید ہوئی اور آئینہ بھی اس تنقید کو رکنے کے لیے ایک کمیٹی بنی تھی پانچ رکنی آج چھے رکنی کمیٹی بنی تھی اس میں اب ایک ساتھے ممبر نادرہ کے ممبر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور پریس آفیس بھی کی آج نگرام وزیر اطلاعات نے ایف آئی اے کے اور دیگر جو اس میں جائی ٹی کے ارکان ہیں ان کے محکموں کے افسران کے ساتھ اور انہوں نے کافی اس میں بڑی اہم باتیں بتائی ہیں آج جو ہمارے نگرام وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب سختی ہوگی اور کسی کو بھی جو ہے اس طرح کی جنجز پر تنقید کی جازت نہیں ہوگی نام جو ہے وہ ڈھالے جائیں کہ جنجز لوگوں نے تیرہ جنوری کا جو فیصلہ تھا جس میں بلے کا انتخابی نشان تحریک اصاف سے لے لیا گیا تھا اس کے تناظر میں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ ایکاؤنٹس آئیڈنٹیفائی کی ہیں جو کہ ملک کے اندر بھی ہیں ملک سے باہر بھی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیا جا رہا ہے نادرہ کے بندوں کو بھی اسی لئے ڈالا گیا کہ بندے آئیڈنٹیفائی کی جائیں کہ ایڈرس سے ان کی ایچ اور ایوریسن آکے پہنچا جا سکے گرفتاریاں ہوں گی پرچے ہوں گے جرمانے ہوں گے نام جو ہے وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا سٹاپ لسٹ میں نام ڈالا جائے گا یہ ڈیٹرنس کیوں کریٹ کی جا رہی ہے یہ ڈیٹرنس جو ہے وہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ججز پر تنقید ہی نہ کریں اور سوال ہوا ہے پریس کافلس کے اندر کہ بھائی کیا یہ صرف موجودہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ہے یا پچھلے چیف جسس میں جو تنقید ہوتی رہی اس پر بھی ان لوگوں پر بھی الاغ ہوگا تو جناب اس میں جب ڈبل سٹینڈرڈ نظر آ گیا کہ نہیں بھائی یہ جو موجودہ جو چیف جسس ہے صرف ان کے بارے میں ہے ماضی میں جو چیف جسس کے اوپر لوگ تنقید کہتے رہے ہیں وہ اس کمیٹی کے اس سے مبرہ ہیں ان کے حلاف کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی تو یہ ایک قسمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ کسی خاص مقصد کے تیعت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور بہت سخت قسم کی جو ہے وہ اس میں آہ سزائیں اور چیزیں رکھی گئی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے امپورٹنٹ کیسز کا وہاں بات ہو رہی ہے کہ ان میں آہ مخصوص لوگ وہاں پہ آئیں گے آہ زیادہ لوگ نہیں آ سکتے کم لوگ آئیں گے تو اس میں مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید نہ کوئی آہ کوئی بڑا فیصلہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی یعنی جس طرح سے بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے ایک کڑا فیصلہ آیا ہے اس سے ملتی جلتی کوئی اور چیز جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سپریم گورڈ آف پاکستان جو ہے وہ شاید سنانے جا رہی ہے اور مجھے ایک تو یہ لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے سکسٹری اے سے متعلق جو فیصلہ آیا تھا سپریم گورڈ آف پاکستان کا اس فیصلے کو انڈو کرنے کے حوالے سے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں دونوں نے اپنے نومنیشن فارمز کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں لیکن ظاہر ہے کنٹیسٹنگ پارٹی جو ہے وہ اس کی بات اور ہوتی ہے جب آپ لڑ ہی از انڈیپینڈنٹ رہے تو پھر شاید وہ چیز محصر نہ بھی ہو لیکن اس کے باوجود ایک تو یہ کر رہی ہے تحریک انصاف آج میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ایک مشہور آدمی ہے ان کے بارے میں تو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا بڑے اصولی آدمی ہے پاکستان کے بڑے ٹاپ کے وکیلے کہ یہ کل کو اپنی وفاداری تبدیل کر سکتے ایک کا دکا لوگوں کے اوپر شک ضرور ہو سکتا ہے کہ دس فیصد آپ چلے کہہ لیں کہ دس پندرہ فیصد لوگ اپنی وفاداریات تبدیل کر بھی سکتے تحریک انصاف کی جانب سے الیکٹ ہونے کے بعد ان کے جو انڈیپینڈنٹس ہیں چونکہ نظریں میں آپ کو کل بتا چکا ہوں پرشوں بھی کہ پیپلز پارٹی نون نہیں تحریک اور جو اپنا استقام پاکستان پارٹی ہے یہ ساری جماعتیں تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹس کے اوپر بڑی جنب و نظریں گاڑے بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھئی ان کے بندے ہم توڑیں گے کوئی پیسہ دے کے توڑے گا کوئی ڈر خوف میں توڑے گا کوئی بلیک مل کر کے توڑے گا کوئی اہدوں کا لارک جا کر توڑے گا تو اس لیے سلمان تکرم راجہ نے تو آج قرآن پاک پہ حالف آتھ رکھ کے حالف اٹھا کے انہوں نے نے کہا جی میں تو تحریک انصاف کے ساتھ وفادار رہوں گا اور تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ رہوں گا تو انہوں نے کہا باقی وجہ طریقہ صاحب کے تمام کیاڈیڈیٹس ہیں ان کو ہاتھ رکھ کے قرآن پاک پہ حالف اٹھانا چاہیے تو ایک جو مجھے ممکنہ نظر آرہا ہے وہ سکسٹریہ والا ہو سکتا ہے کہ جس میں طریقہ صاحب کے لوگوں کی وفاداریاں کو بدلنے کے لیے مزید جو ہے وہ چیزیں آہ ان کو میکشور کرنے کے والے سے ایک فیصلہ آ سکتا ہے سکسٹریہ کے ہے وہ اس پہ ریو جو ہے وہ ابھی تک بکایا ہے وہ آ سکتی ہے اور باقی کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی طلق فیصلہ آ سکتا ہے کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے جس پہ تنقید اور ساری چیزوں کو روکنے کے لیے یہ سارا احتمام کیا جا رہا ہے ریڈیو ریکارڈنگ آپ نہیں کٹ سکیں گے سپریم گوڑا پاکستان کی ویڈلنگ سے تو کچھ بڑا ہونے کو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے کو آنے والے دنوں میں جس کیلئے یہ سارا احتمام ہو رہا ہے ورنہ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دن میں پریس کانفرس ہو کے لوگوں کو ڈرائیو جا رہا ہے کہ اس کے والے سے ایک ہی دن میں مخصوص ریپورٹرز کی لسٹ بھی نکلتی ہے کہ اب یہ ریپورٹر جو ہیں نامزد کرتا یہ صرف آئیں گے باقی لوگ نہیں آئیں گے ریکارڈنگ آپ وہاں سے نہیں کر سکیں گے ایس او پی زاری ہو جاتی ہے سپریم گوڑا پاکستان کی اسے پہلے آپ پچھلے دیکھ چکے ہیں کہ ای آر وی کے ریپورٹر موسن نجاز کو سپریم گوڑا پاکستان کے احاطے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے حالانکہ پرسو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بڑے جڑھلے سے کرتے ہیں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے معلومات تک رسائی ہے جناب نائنٹین اے کہتا ہے جو ہے وہ ہر پاکستانی کو معلومات تک رسائی ہے جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے تو پھر رسائی آپ دیں پھر اس طرح سے کنٹرول نہ کریں چیزوں کو آپ ایسا کسی اس کا ڈھار ہے کسی اس کا خوف ہے کہ آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے آہ اس کے علاوہ جناب جو ہیپننگز ہیں ایک تو جیل میں آج عمران حان اور آہ جیل کے جو ڈی آئی جی ہیں جیل خانہ جات اڈیالہ جیل میں ان کے درمیان بڑی تلخلامی ہوئی اور اس پر نگرام وزیر اطلاعات بھی کہہ چکے جی کہ ایک سزائی آفتہ بندے تاکہ ہم میڈیا کو رسائی نہیں دے سکتے یہ ایک سٹیٹ کی پالیسی انڈیکیٹ کر رہے کہ سٹیٹ نے ایک پالیسی بنا لیا چونکہ عمران حان کی جو بیانات وہاں سے آ رہے ہیں وہ بڑی ٹربل کریئٹ کر رہے ہیں وہ آہ جو اس وقت ریاست کے لیے حکومت کے لیے بڑی ٹربل کریئٹ کر رہے ہیں اور آہ ان کو جیل میں رکھے جانے کی جو سٹیٹیجی تھی کہ ان کا کہیں نام نہ ہو کہیں ذکر نہ ہو بندے کی تصویر کہیں ڈسکس نہ ہو یعنی بلکل نام اور نشان نہیں مٹ جائے ڈسکشن کے اندر سے پاکستان کے اندر تو وہ ہوا نہیں ہے عدالتوں نے کہا بھئی کہ اوپن ٹرائل ہوگا اوپن ٹرائل میں تو صحافی جا کے گورن کرتے ہیں پھر جب صحافی جاتے ہیں پھر پورا دن جب ساتھ گزاتے ہیں وہاں بات چیز ہوتی وہ بات چیز باہر آکے ریپورٹ ہوتی ہے تو پہلے صحافیوں کو دھور رکھا گیا تھا ایک شیشہ لگا دیا گیا تھا بعد میں وہ شیشہ بغیر آٹوایا گیا اب صحافیوں کی بات چیز ہوتی ہے عمران حان سے تو آج جو ہی پروسیڈنگ کے بعد عمران حان سے صحافیوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس وقت وہاں پہ ایک تو آج ساویس سیکٹری ہارچہ جو ہے سویل محمود ان کا بیان میں ریکارڈ ہوا ہے سائفر کیس کی اندر سائفر کیس کی بائی دھوئے اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیس بالکل ٹھوس ہو گیا ہے آزم حان کے بیان کے بعد تو دوسرا اس میں اب یہ ہوا ہے کہ سویل محمود نے اپنا بیان میرا ریکارڈ کروایا سارا جو اس وقت چیزیں ہوئی تھیں ساری انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اچھا اس کے بعد جب عمران حان نے صحافیوں سے گفت کرنے کی کوشش کی تو فوراں سے ڈی آئی جی نے آ کے روک دیا کہ بھئی آپ بات نہیں کر سکتے یہ جیل ہے جیل میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تو خان صاحب نے کہا انہیں محاطب کرتے ہیں بھئی یہ جیل نہیں ہے یہ عدالت ہے اس وقت ہم عدالت کے اندر کرے ہیں یہ جیل کے اندر جو ہے یہ آہات ہے عدالت ہے اس میں میں بات کر سکتا ہوں کسی کے ساتھ بھی آپ مجھے روک نہیں سکتے لیکن پھر یہ نے جواب دیا مجھے عدالت نے صحافیوں سے بات کرنے کی اجازت بھی ہے جس پر جیل سپریٹنڈن نے کہا ہمیں عدالت کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا آپ دوبارہ فاضل جل سے رجوع کریں اس پر عمران حان صحت حسے میں آگے اور ترخ لیجے میں کہا میں آپ ہی کوئی بات نہیں سنوں گا مجھے بات کرنے دیں عمران حان بات کرنے لگے تو جیل انتظامیہ نے صحافیوں کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا عمران حان نے کہا ہر یہ رول آف لا کی جنگ ہے یہ لوگ ہمیں انصاف نہیں دیں گے لیکن میں پھر بھی ایک بات کہوں گا کہ غلامی نامنظور ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ جو ہیں اب وہ اتوار کو دکھ لیں یعنی حان صاحب نے صحافیوں کو کہا کہ جا کے لوگوں کو بتائیں میرے عوام کو میرے ووٹرز کو بتائیں کہ وہ اتوار کو نکلیں باہر اور میرے تمام کینیڈیٹس جو ہیں وہ اتوار سے ملک میں برپور انتخابی مہم جو ہے وہ شروع کریں پھر یہ چیزیں جناب آج وہاں پہ ہوئی ہیں آہ وہاں بھی یعنی ہر طرف انفرمیشن کو کنٹرول کرنا روکنا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور مقصد اس کا ظاہرہ اب سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح سے آگے نہ آنے دیا جائے پی ٹی آئی جو ہے وہ انتخابات میں جیت نہ جائے آگے نہ آئے فائدہ نہ اٹھالے اس طرح ساری چیز ان ساری چیزوں کا جو انہیں ایکسس مل رہی ہے حالانکہ وہ ایکسس بڑی محدود ہے لیکن جو تھوڑی بہت مل رہی ہے وہ بھی بڑا پریشان کر رہی ہے تیسی چیز جو ہے جناب آج کی جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جناب محسن نکوی صاحب کے حوالے سے خبر چل رہی ہے اور بڑے زور اشور سے چل رہی ہے کہ محسن نکوی صاحب کو آہ نگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ نے پی سی بی میں زکا شرف کی ریٹائرمنٹ زکا شرف کے استفعے کے بعد جو ہے وہ چیئر من پی جو ہی الیکشن ہوں گے اس کے بعد وہ جب چار چھوڑیں گے آہ نگران وزیراعظم پنجاب کا تو اس کے بعد وہ چیئر من پی سی بھی بن جائیں گے تین سال کے لیے تو یہ ایک بڑے انہی کے میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ ایک محض اتفاق ہے کہ جو بندہ آہ نگران وزیراعظم پنجاب رہے اس کے بعد وہ چیئر من پی سی بھی بن جائے آپ کو یاد ہے کہ دوزہ تیرہ میں جب نجم سیٹی صاحب تھے نگران وزیراعظم پنجاب اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی تھی پر سیٹی صاحب جو ہے چیون تیسی بھی بن گئے تھے اس مرتبہ محض اتفاق ہے نگران وزیراعظم پنجاب اور دوبارہ سے حکومت جو ہے جو بتایا جا رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرنڈ دیکھ رہے ہیں عوام کے ووٹوں سے نہیں سیلیکشن ہو کے مسلم لیگ نون کی حکومت اگر آتی ہے پنجاب میں اگر نون لیگ الیکٹ نہیں بلکہ سیلیکٹ ہوتی ہے پنجاب کے اندر تو پھر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب وزیراعظم پنجاب بن جائیں گے تو یہ کیا ماجرہ یہ کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر یہ بڑی حیران کن بات اور اگر یہ بنتے ہیں محسن نقوی صاحب چیمن پی سی بھی تو پھر جو نون لیگ کے حوالے سے ان کی حکومت کو لائے جانے کے حوالے سے پھر جو الزامات لگ رہے ہیں ان الزامات کو ذرا زیادہ تقویت مل جائے گی تو یہ جناب آج کی اپ ڈیٹس ہیں موٹی موٹی اور پھر کوئکلی میں بات کرلو اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا ایک تو اسلام آباد میں ایک بندے نے خودکشی کی اور ایک پیڈیسٹرن بریج کے ساتھ جو انہوں نے لٹک کے خودکشی کر لی مزیشتہ رات اور آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا تھا بندہ ایک عام شہری تھا جس نے یہ خودکشی کی کوئی ایسا ایسا معاملہ نہیں تھا مخاصمت پہلا بداہر اب تک وہ خودکشی لگ رہی تھی دوسرا جناب وہ ہورر سینج ہوا جناب کے رات کو ایک تھرٹیلرٹ جاری ہوا اور تھرٹیلرٹ میں یہ لکھا گیا تھا میں آپ کو تھرٹیلرٹ کی exact wording آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تھرٹیلرٹ تھا کیا اس میں جناب یہ ہوا کہ تھرٹیلرٹ میں جاری یہ ہوا کہ تھرٹیلرٹ سسپیکٹڈ بی ایل اے لوشتان لیبریشن آدمی plan of terrorist activity in اسلام آباد credible intelligence reports revealed that بی ایل اے through sympathizer and supporters in بھیریجی اسلام آباد is planning an attack most likely on 22nd january 2024 tomorrow possible targets could be various university naval or air headquarter various university naval or air headquarter are and do your possibility of another installation in vicinity cannot be ruled out activity could be planned employing female associates or suicide bombers in wake of above necessary security measures be taken to thought of the threat اس کے بعد یہ ہوا جناب کے صبح مجھے لگا یہ ایش ہے اس طرح کے fake messages بھی چلتے رہتے ہیں میں نے اتنا سیریس نہیں لیا جب صبح اٹھا جناب تو پتا لگا کہ اسلام آباد میں تو بڑی تھرھلی بچی ہوئی ہے جو انیورسٹیز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں یہ تمام انیورسٹیز ان کا جو بیریہ انیورسٹی ہو گئی ایئر انیورسٹی ہو گئی فاسٹ ہو گئی ان سارے انیورسٹیز کو تعلیمی داروں کو بند کر دیا گیا شورنٹس کو ارلی مارننگ میسجز دے کہ آج آپ انیورسٹی مت آئیں آہ سکول جو ہے سکولوں میں بھی ارلی جو ہے وہ جو ہے چھوٹی دے دی گئی آج تمام تعلیمی داروں کے اندر اور ایک خوف احتیاط جو ہے وہ آرشی آری کو کرنی چاہیے آہ وہ جس طرح کا تھریٹ لیٹ بھی ہو وہ فیک ہے جیسا بھی ہے لیکن جب ایک شبہ کریٹ ہو جائے تو اس میں پھر احتیاط لازم کرنی چاہیے آج کی اپ ڈیٹ سے اگلی ویڈیو پر حاضر ہو کے مزید اپ ڈیٹ آپ کے حضرت پیش کریں گے اب تک محتیم رکھیں گے اجازت دیجئے اللہ نکے بعد